ہلو نمشکر دوستو میرا نام ہے جتین شنگ اور آپ کا اشراگت ہے میرے اپنے یوٹیوب چینل میسن میکینک نولیج پر دوستو ہم مکام سے سمبندد جتنی بار جانکاری ہے وہ آپ کو پروائیڈ کراتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مکام کو کس طرح سے کس حساب سے بنانا چاہیے مکام سے سمبندد جنہی بھی جانکاری کی ویڈیو ہے آپ کو جو بھی جانکاری چاہیے چاہے وہ لینٹر کی ہو گنیاں نکالنے کی ہو آج کوئی بھی جانکاری ہو مکام سے سمبندد آپ ہماری یوٹیوب چینل میسن میکینک نولیج پر جا کر جانکاری پرابط کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر لائک سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے جو آپ کو دکھائی دی رہی ہوگی یہ کچن ہے تیار ہو رہی ہے دوستو اور اس کا ہمیں سلپ ڈال کے تیار کر چکے اس میں پلاسٹر ہونا باقی ہے تو آپ کو بتائیں گے جو یہ نیچے والی سلپ ہوتی ہے یہ چوری ہونے چاہیے کتنی اونچائی پر ہونے چاہیے کیونکہ دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جہاں سی اونچائی پر پڑھ جاتی ہے تو کھانا بنانے بہت شاری دکھتوں کا شامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اگر آپ کی ہائٹ کم ہے کھانا بنانے والی کی تو پیرو کے نیچے کچھ لگا کر کھانا بنانا پڑتا ہے ایسے میں گرنے کا ڈیار بھی رہتا ہے اور دوسرے سلپ کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے کی ہمیں نیچے سے کتنی اونچائی پر اس پر جیسے ہم جو بھی مسائلوں کا ڈبڑ بھی رکھتے ہیں یا کچھ بھی شامان رکھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بقاعدہ اس پر پہنچے گا اور دوستو تیسا ہوتا یہ ہمارا ٹان اس ٹانگر کی جو ہائٹ یا چوڑائی کتنی ہونی چاہیے جس سے ہمیں سامان نکالنے میں اتارنے میں کوئی دکھتے ہیں جیسے اس پر ہم کو چڑھ کر اس پر کچھ سامان اتار نہ ہوتا ہم اس پر آرام سے کھڑے ہو سکیں اس حساب سے ہونی چاہیے تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں مقاعدہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ سے لکھ دیکھ رہے ہو نیچے والی یہ ہوتی ہے اور اس کی اونچائی قریب آپ کی کم سے کم اکتیس انچس اس کی اونچائی ہونی چاہیے 31 انچس اس کی ہائٹ ہونی چاہیے دوستو کیونکہ ہوتا کیا ہے کاریب آپ کا ستائی سٹھائیس انچ ہوتے ہیں تو آپ کے نیچے سے ہائٹ ڈان لے پر آرام سے سنینڈر آپ کا نکل آئے اس سے ساکھ سے آپ کی اونچائی ہونی چاہیے تو کم سے کم اکتیس انچ 31 انچس اس کی ہائٹ رکھنی ہے اور کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے جو آپ کا ایک انچ کا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جس پر ہم سلینڈر کو رکھتے ہیں جیسے ہم کچن میں پہنچا پہنچا کچھ بھی لگاتے ہیں تو اس پر سامان رکھ جاتا ہے تین کا کیونکہ اس میں جنگ نہیں لگتی ہے پانی لگنی پر تو اس کے ساتھ سے اس کی ہونچائی قرچس سنچ ہونی چاہیے اب بات کر کے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ جو شنک ہے اس کی جو ہم نے شنک رکھی ہے وہ اس کی رکھی ہے قریب دو بھائی چوبیس وائی اٹھارے کی لیکن دوستو آپ کو یہ جو جگہ ہے یہ آپ کو چوبیس وائی اٹھارے کی نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ وہ ایک انچ کم ہوتا ہے اندر سے جو اس کا نیچے والا حصہ ہوتا شنکا تو تو اس میں آپ کو اٹھارے بھائی بھائی کی جگہ چھوڑنی ہے تو دوستو آپ کو یہاں تک ساؤنج میں آ چکا ہوا اور یہ آپ کو دیکھنا ہے کی یہ جو آپ کو اس کے اوپر جو آپ کی ٹوٹی لگے گئی پانی کی وہ سلکے اوپر آنی چاہیے سلکے اوپر کبھی جنگرہ نہیں چڑھانا چاہیے ٹھیک ہے اور کبھی چار سے پانچ سلپ سے آپ کا جنگرہ کی ہونچائی ہونی چاہیے دوستو کبھی پانی پانی کی کی وجہ سے بہت ساری دکھتیں آتے ہیں ورنہ آپ کی کھڑکی خراب ہونی کے پورے پورے چام سے جائیں اور یہ آپ کی جو پہلی سلپ ہے اس کی جو چوڑائی ہے آپ آپ کی کچن کی صوبیتہ حرصات رکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوا کیمرے میں اس کی ہم نے سکتا ہی سکی ہے اگر آپ کی کچن کی چوڑائی کم ہے جائے کہ تھوڑی کم ہے تو آپ قرید 24 بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کم نہیں رکھنی جائیے کیونکہ اس سے کم رکھو گی تو آپ کی سلپ بہت آئے گی لیکن وہ سوبہ جنک نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کی سلپ کی چوڑائی 37 تک رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جو آتی ہے آپ کی چھوٹی والی سلپ تو دوستو اس کی جو اونچائی ہے وہ آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دو فٹ رکھنی ہے کریں آپ کی اس سلپ سے اس والی جو سلپ ہے اس کی اونچائی چوڑائی آپ کو کم سے کم دو فٹ رکھنی ہے اور اس کی چوڑائی آپ کو دوستو دس انچ یا نو انچ رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس سے زیادہ رکھو گی تو آپ کو ہاتھ پہنچانے میں پریسانی ہوگی کھیل میرے لمبا یدک ہے اس ویے سے تو میں آپ کو سلا دوں گا کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ آپ کو نو سے دس انچ رکھنی ہے اور موٹائی ایک سے سوائنچ اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہے کیونکہ جب یہ اچھی رکھتے ہیں اور ایک بات کا بشیر دھیان رکھیں یہ آپ کی جو اس لیب ہے پوری ایک لیویل جیرو لیویل میں ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ اس پر ٹائل یا پتھل لگاؤگے تو سیدھی سیدھی آپ کی دو ٹائلز آ جائیں اس میں کوئی کٹنگ کا کام نہ رہی تو یہ بات آپ کو بشیر دھیان رکھنی ہے اب بات کرتے ہیں یہ جو تیسا ہوتا ہے یہ اسے ہم ٹانڈ بولتے ہیں تو دوستو دھیان رہے کہ مان لیجیے یہ آپ کا اس سے قریب 18 19 یا 20 یا پونے دو ٹائلز آئی تک آپ اسے اپنی سویدھانسہ رکھ سکتی ہو جس سے کچھ بھی اس ٹولیا کچھ رکھتے آلام سے آپ اس پر سے کچھ بھی شامان ہے آپ کا وہ نکال سکو تو دوستو اور اس کی جو چوڑائی ہے آپ کو بول رکھنی ہے مان لیجیے یہ آپ کا 27 انچی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا 27 انچی ہے تو آپ اس کو 6 انچید کم کر کے رکھیں یعنی آپ جتنی سلپ رکھیں نیچے والی تو اوپر لی والی سلپ کو آپ کو نیچے والی سلپ سے 6 انچید کم رکھنی ہے تو دوستو آپ کو جانکاری سواج میں آگئی ہوگی دوستو اگر آپ کو کرنا کیا اگر جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب پر کے گھنکی جروع بدا جانا ٹھیک ہے دوستو جائے نمشکرہ